اسلام علیکم ایرون ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ خیر سے ہوں گے آج میں بہت ہی خوبصورت سا دوبٹہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے لیس ویسے تو جو کہ ونٹر ریسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ پیکو وغیرہ کروا لیتے ہیں دوبٹوں کے اوپر لیکن پیکو کا جو رواج ہے وہ ہو گیا ہے پرانا بلیسز کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اپنے جو دوبٹے ہیں ان کو ڈیزائن لیسز کے بہت ہی خوبصورت خوبصورت مارک دوبٹے کے اندر آ چکی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی اپنے جو دوبٹے کے ساتھ ہے وہ لیس اٹیج کریں گے میں کروں گے آپ کے ساتھ شیئر بہت ہی آسان میتھر کے ساتھ لیس لگانا چاروں طرف ہم دوبٹے کے لیس لگائیں گے یہ دیکھیں دوبٹہ ہے ہمارے پاس اس دوبٹے کے آگے جو ہے وائٹ کلر میں اکثر فیبرک تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ہے نہیں تو اس کے اندر صرف بلیک ہے اگر وائٹ کلر ہے تو وہاں بالکل نکال دیں کیونکہ وہ بہت ہی بہت ہی بہا لگت makes اللہر پاس جو ہے دوبٹے کے اندر آیا ہوا تو ہم نے یہ دیکھیں یہ دوبٹے کے سیدھی سائیڈ لی ہے ڈھیOneٹ کے اوپر لےس نیچے والی ہم نے اسے سیدھ کی ہے یہاں یہاں پہ ہم بلکل کناری کے لے ہو لے ہیںلیکن یہ کناری کے اوپر لے پر لے ہُمیں کو فلڈ کرنا ہے فلڈ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھیں کم اتنی فلم چ probph hur nostalgicل ہے ایٹ بہت ہماری صبر گفت کی Austin دوبٹہ دوبٹہ کی دونوں سائٹ پہ تھی کنی جس کو کنی بھی کہتے ہیں ہم تو یہاں سے جو دھاگے بغیرہ ہیں وہ نہیں نکلتے اس دوبٹہ کی سائٹ سے دھاگے بغیرہ جو ہیں وہ نکلیں گے تو ہم یہاں پہ فیب ایک زیادہ کم ہی رکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے کیونکہ وہاں پہ ہمیں کرنی ہے دوبل اس کو فولڈنگ یہاں سے ہم سنگل فولڈنگ کریں گے یہ دیکھیں ہماری نچلے سائٹ آگے ہے دوبٹہ کی یہاں پہ ہمیں فولڈنگ بھی کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تھوڑا سی وائٹ ہے یہ سارا ہم اندر لے لیں گے یہاں پہ ہم نے اس لیس کو نکال لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ہم نے دوسری سائٹ پہ جس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے نوک بنانی ہے اس طرح سے بلکل یہ عسان نوک میں آپ کو بتاؤں گے بنانے کوئی مشکل یہاں پہ ہماری نوک نہیں بنیں گی کہ کٹنگ کریں آپ یا اول ڈی چائٹ کر کے آپ اس پر سٹیچنگ کریں آپ نے بس اس طرح سے نکالنا ہے کٹنگ کر کے دھاگے کو لیس کو دوسری طرف سے اس طرح سے آگے کی طرف فولڈ کرنا اور آپ نے ڈبل سٹیچ کرتے ہوئے لے آنا ہے اس سائٹ پہ بھی ہم اتنا فیبرک چھوڑیں گے کہ ہمارا جو ہے فولڈنگ ہو جائے اس سائٹ پہ زیادہ چھوڑیں گے چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کے بعد ہم نے اس سائٹ پہ بھی اس طرح سے ہی لیس رکھا لیں گے سائٹ کی جو لیس کی جو اٹھٹی سائٹ ہے وہ ہم نے اوپر رکھی ہے سیدھی سائٹ ہماری نیچے طرف ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری دوسری طرف جو فولڈنگ ہے وہ بھی اسی طرح ہم کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نکال کے جتنا ہمیں مارجن بیک سائٹ پہ چاہیے جو ہم نے فولڈنگ کرنا ہے اس طرح ہم چھوڑیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر سٹیچ کر لیں گے بہت ہی آسان سے ہماری نوک جو بن جائے گی اس کی کناری 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 پہ ہم اس طرح سے سلائے لگائیں گے اس طرح سے یہاں پہ بھی میں نے اتنا ہی مارجن چھوڑا ہے جتنا میں نے دوسری طرف چھوڑا تھا کیونکہ یہاں پہ بس ہمیں سنگل فولڈنگ کرنی ہے تاکہ ہماری تھوڑ سی چھوڑائی میں آئے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے لیس کو سٹارٹ کیا تھا سٹارٹنگ پہ بھی ہم نے دیکھے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یہ اوپر لیس جو ہماری آ رہی ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے ہم بلکل اس کے اوپر رکھیں گے رکھیں یہاں تک رکھیں ہم نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ ڈبل سلائے کر سکتے ہو تاکہ آپ پیس لائے نہ چھوٹیں یہاں سے جو ایکسٹر ہماری لیس بچ گئی ہے اس اس کو ہم کریں گے کٹنگ دوسری لیس کے برابر ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس سے زیادہ ہمیں کٹنگ نہیں کرنے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر دیں یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا جو سٹارٹر تھا سٹارٹ کیا ہے ہم نے اب ہماری یہ ساری لیس لگ چکی ہیں یہاں پہ ہم کریں گے اس کو آئرن آئرن کرنے سے بہت زیادہ جو ہے سلائی کے اندر نیٹنس آتی ہے سلائییں بیٹھ جاتی ہیں بہت خوبصورت سے ہماری ہماری جو ہے وہ سٹیچنگ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سارے دوبٹے کی جو لیس ہم نے لگائی ہیں اس کو فولڈ کیا ہے بیک سائیڈ پہ ہم نے فولڈ کر دیا ہماری جو لیس ہے وہ سیدھی آگئی ہے ہم نے یہ لیس لٹکن لگائی ہے ہم نے اوپر نہیں لگائی ہم نے لٹکن کتنا لگائی ہے یہ تاکہ ہماری یہ جو بارڈر اس کا پیارہ لگے دوبٹے پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے کو آئرن کر لیا تھا آئرن کرنے کے بعد ہم نے جو بیک سائیڈ پہ تھوڑا سا کپرا فولڈنگ کے لیے چھوڑا تھا اس کو ہم کس طرح سے فولڈ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں جہاں سے ہم نے ڈبل فولڈنگ کی ہے یہ دیکھیں اوپر یہ ہماری جس سائیڈ پہ ہماری کناری تھی جس کو کنی بھی کہتے ہیں اس سائیڈ کو ہم اسی طرح سے کریں گے سٹیچ تاکہ ہماری چڑائی میں جو ہے وہ سٹیچنگ ہو نیچے اور اس سائیڈ پہ جہاں پہ ہم نے ڈبل سٹیچ کرنا تو وہاں سے ہم کریں گے فولڈ یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں بنا رہی ہے کناری ٹھیک ہے نیچے سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو فولڈ کر کے دکھا رہا ہوں میں یہاں سے فولڈ نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں تھوڑا سی چڑائیوں میں چاہیے اس جگہ پہ ایکسٹر فابریک ہم نے یہاں پہ اندر رکھا ہے لیکن ہم نے یہاں ہاں پہ بنانی ہے نوک ڈیک سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے رکھنے کے بعد اس طرح ہم دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کیا ہے اس طرح سے ٹرائنگل کی طرح ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کی نوک بنا لیں گے ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور نوک بنائیں گے اور ہم ایک دفعہ اور فولڈ کر دیں گے اوپر اوپر والی سائیڈ کو کیونکہ یہ ہے نیچے والی جو ڈوبٹے کی نیچے ہوتا ہے دامن اس طرح سے دیکھیں جو بلکل ہمارا فرانٹ سائیڈ ہے اس پہ ہم کناری ہے اس لئے اس پہ ہم ڈبل فولڈنگ نہیں کر رہے بس ایک دفعہ جو ہمارا فولڈنگ ہویا ہے اس کے اوپر ہی ہم سٹیچ لگائیں گے اس طرح سے ہم سٹیچ کرتے جانگیں نیچے جو فیبرک ہے اس کو ذرا کھینٹ کی میرا کری ہوں جب اکر ہماری فرانٹ سائیڈ پر نکالتے جائیں گے اور اچھے سٹیچ کرتے جائیں گے بلکل کناری کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری نیٹنس آئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ساری سلائی لگائے لیں گے کنارے کے اوپر کنارے کے ہم بالکل بھی فورڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری یہ دیکھیں بیک سائٹ کے تھوڑی سی چڑھائی ہماری اچھی لگتی ہے چڑھائی کے اندر جو ڈبل ہماری سلائی ہوتی ہے وہ چڑھائی کے اندر ہمیں خوبصور لگتی ہے بہت سال سلائی ہماری بری لگتی ہے اس لیے ہم نے وہاں پہ ڈبل سٹش نہیں کیا یہ ہے ہماری نیچے والی سائٹ جہاں سے ہمارے دھاگے نہیں کر رہے تھے تو سارے کچھرے کو ہم اندر کی طرف فورڈ کریں گے اور ہم سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کچھرے کو میں اندر کی طرف رکھ کے سٹیچ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے دھاگے نہ نکلے یہاں سے وائٹ کپڑا سارا میں نے اندر کی طرف رکھ لیا تھا یہ دیکھیں ہماری ساری یہاں پہ سٹیچنگ ہو گئی ہے یہاں پہ بھی ہم نے ایک دفعہ اور اس کو آئیلن کر لیا تھا کرنے کے بعد آپ بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہو اس کی نوک بھی آپ کو میں دیکھوں گے یہ بہت ہی خوبصورت ہماری لیس لگی ہوئی ہے اس طرح سے چاروں طرف ہماری جو لیس ہے وہ لگی ہوئی دھوپٹہ کے اوپر بہت ہی پیاری لگتی ہے بیک سیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی نیٹنس آئی ہے کناری کے اوپر لیس لگی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ہماری دھوپٹے کا اور زیادہ اٹھاؤ ہو گیا تھا لیا اب یہ دھوپٹہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دونوں سائٹس پہ ہماری لیس آٹیچ ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کریں سبسکرائیب نیچ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ